دوستو آج ماں پر ایک ٹیکٹر کی ہرسنال کیا اس کا دوستو سیلپ جو ہے بہت لوڈ لے رہا ہے تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ لوڈ لے رہا ہے تو جیسے کی آپ نے دیکھا دوستو جب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طریقے کی آواز کرتا ہے تو چلیئے دوستو اب اسے ہم کھول لیتے ہیں سیلپ کو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے جو اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوتی اسے کھول لیں گے آج میں یہ دس نمبر لگے ہوتے ہیں اس میں اور پرسکو اس کا ایک ٹر smell ہم کھول دیں گے اور اس کے بعد دوستو اس کے ول کو ہم جو بیٹریس میں ہماری آتی ہے سلپ کے لیے اس ruin کو کھولیں گے تو یہ کرو لیا رہی دوستو اسے آمیں کھول اللیتے ہیں تیرہ نمبر لگا ہوتا ہے اور دوستو اس کے بعد ذم territoriesatay machen مسارے لگے ہوتے ہیں سولہ نمبر کے جس سے ہمارا سلٹ vita عاصل باتا ہے تو ان ولٹوں کو تینوں کو کھول لیں گے اور سلب ہمارا باہر نکل آئے گا تو یہ بولٹ ہمارے کھل چکے ہیں اور یہ شلپ کو ہم نے باہر نکال لیا ہے دوستوں اور چلیے اسے اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ہے سلپ دوستوں سپارک منڈا کا تو چلیے اسے اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دکت ہے جس کی وجہ سے دوستوں یہ لوڈ لے رہا ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے جو اوپر دو دس نمبر کے بولڈ لگے ہوتے ہیں ہم کھول لیں گے اس نمبر ٹکو ٹکی سے اور اس کے بعد یہ کائپ جو ہے دوستوں اس کائپ کو ہم نکال لیں گے تو دوستوں ہم پیچ کس لیں گے اور اس سے اسے ہم اٹھائیں گے دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا اور اس کے بعد یہ جو کٹول ہمارا نکل جائے گا دیکھتے ہیں ہم دونوں طرف سے اٹھا لے ہیں تھوڑا تھوڑا اور یہ دوستوں کائپ ہمارا نکل گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس میں کافی جو ہے ڈسٹ بھرا ہوا ہے کافی گندہ ہے یہ اور دوستوں اس کی پوزیشن کافی خراب ہے تو چلیے اسے باہر نکال لیتے ہیں فیلڈ وڈی اور اس کے آرمیچر کو باہر نکال لیں گے تو دوستوں یہ ہلکی سی ٹائٹ ہوتی ہے ہلکی سی پرتائی کرے گا اور ہمارے موسیقی انکل signal لائے گی تو دیکھے دوستوں ہمارے بڈی اور آئے باہر نکال لیں گے تو دوستوں آپ آئے باہر نکال لیں گے دوستوں یہ آئے موسیقی جوڑی ہستوں پیش کے اور دکھے نہیں گے تو یہ آرمیچر تمام نکل آیا ہے اور دیکھیں دوستوں اس کی پوزیشن کافی خراب ہے یہ پورا پیشن چکا ہے اور جس کی وجہ سے دوستوں یہ ہم نگ جنے رہا ہے دوستوں بلکل ہی غراب ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے دوستوں اس کے کاربن بھی کٹ چکے ہیں تو حلقے سے رہ گیا ہے مجelectronic جو عرث والے کاربن ہے وہ بھی کچھ چاہدہ ہے اور جو والی کاربن ہے وہ بلکل کٹ چکے ہیں تو دوستوں ان کاربن کو ہم نیا لگائیں گے اور آرمیچر بھی ہم نیا ہی ڈالیں گے تو دوستوں دیکھیں آپ کو آرمیچر کو ہم چیک کر کر بھی دکھائیں گے کہ یہ جانے دوستوں آپ کو دکھاتے ہیں کی کیسے چیک کرنا ہے دوستو ہم لائٹ کا سریج لے لیں گے تو دوستوں بائر کو ہم لگا لیں گے اور اس کے بعد دوستوں ایک بائر کو ہم کامپٹیٹر پر لگائیں گے ایک بائر باڈی پر لگائیں گے اگر پلپ چلا ہے تو آرمچر خراب ہے اور پلپ نہیں چلا ہے تو آرمچر صحیح ہے تو دوستوں چیک کرسے کرنا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن دوستوں اس کا آرمچر جو ہے ایسے دیکھنے سے ہی اس کی پوزیشن کافی خراب لگ رہی ہے کیونکہ یہ سلب جو ہے فس گیا رہا تھا انجن کے ساتھ چلا ہے کافی دیر اسی لئے دوستوں اس کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کیونکہ دوستوں اس کا چاہوی سویچ جو ہے فس رہا تھا سٹارٹنگ سویچ تو دوستوں جب کبھی آپ کا سٹارٹنگ سویچ پچھے تو اسے جلدی سے چینج کرا لیں کیونکہ آپ کا سیلپ اگر پھوک جاتا ہے تو کافی خرچ ہوتا ہے تو پہلے ہی آپ سویچ کو ڈلوالے تو دوستوں یہ ہم نے نئے کاربن لے لیا ہے تو دوستوں اس نے کاربن کرا لیا ہے اور چلی اب اسے فیٹ کریں گے تو دوستوں یہاں ہم نے لے لیا ہے تو یہ دوستوں ہے اس پارک منڈا کا آرمیچر اورجینل آرمیچر ہے دوستوں اسے ہم فٹ کریں گے تو دوستوں آرمیچر کو ہم بوڈی میں فسائیں گے تو دوستوں اسے فسانا جو ہے سب سے اس میں کٹن کام یہ ہے کہ اس کے کاربن کیسے فسائیں تو چلیے دیکھیں دوستوں کس طریقے سے کاربن فساتے ہیں تو دوستوں کاربن فسانے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ کاربن ہمارا ایک دم فری چلا ہے اس کے بعد دوستوں ہم سپرنگ لیں گے جو اس کے اندر پڑھا ہوتا ہے رنگ تو اس سپو אם کو ہم اس میں ڈال لیں گے اور پھر دوستو اس میں کاربن کو ہولڈر میں ڈال لیں گے اور اس کے بعد دوستوں یہ وہائر لے لیں گے ہمیں کسی بھی کام کر بھایا جو بھی پتل ہوایر لے لیں گے اور دوستوں اسے اس طریقے سے ڈال لیں گے دیکھیں کہ اس طریقے سے ڈالنہوں یہ اسے ڈال لیں گے کاربن کو اندر کیا دوائیں گے اس طریقے سے ڈالیں گے اور پھر اسے پیچھے سے باندھ دیں گے دوستوں اور کاربن ہمارا وہیں پہ رکھ جائے گا تو اسے ہم اس طریقے سے باندھ دیں گے اور کاربن دیکھیں دوستوں ہمارا رک گیا ہے دوستوں چاروں کاربن کو باندھ لیں گے چاروں کاربن کو ہم نے باندھ لیا ہے اور چلیے بار میں چر کو فٹ کرتا ہے تو دوستوں ابھی ہمارا ایک دم آ نہیں رہا کیونکہ دوستوں کاربن بھی ہمارے نائے ہیں اور اور مجھے بھی نائے تو گائپ اس میں نہیں ہے بلکل اور ایک دم فکس ہے تو اسے پینچ کچھ سے پیچھے اٹھائیں گے اور چاروں کاربن کو دیرے دیرے اٹھائیں گے اور پھر یہ ہمارا آ جائے گا ایک دم فٹ دوستوں ہمارا بیٹ چکا ہے اور اس کے جو ہم نے بائر باندھے تھے کاربن جو ماندھے ہوئے تھے انہیں ہم بائر کو کھول دیں گے تو یہ بائر جو ہی نے ہم کھول لیتے ہیں اور اس تر چاروں کھول دیں گے تو یہ آرمیچر ہمارا فٹ ہو چکا ہے اور چلیے بھی اسے ہم فٹ کرتے ہیں ہاؤزنگ میں بیٹھائیں گے اسے ہم آرمیچر کو تو یہ جو اندر بیرنگ دوستوں دیکھ رہا ہے اس میں ہم گریز بغیرہ لگا لیں گے تھوڑی سی اور اس کے بعد اسے بیٹھائیں گے تو دوستوں فلڈ گوٹی کو ہم نے بیٹھا لیا ہے اور اب اس کے جو کھ ia کتورہ ہوتا ہے اسے ہم لگائیں گے تو یہ دوستوں دس نمبر کے نٹ ہیں اور انہیں ہم د دس نمبر ٹی گوٹی سے اچھے سے تائج کر لیں گے یہ ہے دوستوں ہمارے پار esta�م پر D اور اس نے ہم اچھے سے fiz دنیا تائٹ کر دئیں گے تو یہ ہمارہ ہوتا ہے پر تائٹ ہوتا ہے اسے ہم اچھ سے تائٹ کر دیں گے ہم blijان نہیں رہنا چاہتے نہیں ہتواردök سپارکنگا ہوا تو اسے اچھے سے تائٹ کر دیں گے او دوستان تائٹ کر دیں گے او سیلپ ہمارا پیٹ ہودار چلی ہے حب اسے ہم چیک کر کے دیکھتے ڈیکٹرو میں چیک کریں گے تو دوستوں سیلپ کو ہم نے ٹیکٹر میں فٹ کر لیا ہے اور چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں سٹارٹ کر کے تو دوستوں جیسے کہ آپ نے دیکھا سیلپ ایک تم اوکے ہے دوستوں آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں جب آپ کو بتائیں اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہیں